سٹوڈنٹس ہم یہاں پر سالٹ انیلیسز کے کچھ اور ریڈیکلز دیکھیں گے یہ بھی ہمارے پاس انینک ریڈیکلز ہیں یہ ایک دوسرا گروپ سٹارٹ ہو جاتا ہے جس میں ہمارے پاس موجود ہیں کنسنٹریٹڈ ایسیڈ گروپ ریڈیکلز اور جس کے اندر ہمارے پاس جو ہم سٹاڈی کریں گے کلورائیڈ آئینز برومائیڈ آئین اور آئیوڈائیڈ آئینز کو ہم سٹاڈی کریں گے تو ہم یہاں پر پروسیجر دیکھتے ہیں جس میں ہم فرسٹ اوال رائی ٹیسٹ دیکھیں گے تو اس میں ہم کیا کریں گے وچ گلاس میں سالٹ لیا وائٹ کلر کا سالٹ ہے ایسے دیکھنے تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے اندر کونسا این آئینک ریڈیکل ہو سکتا ہے پھر ہم ٹیسٹ ٹیوب لی اور سپیچولا کی مدد سے دورہ سے سالٹ جو ہے وہ اس میں ڈال لیا ہم نے اس میں سالٹ ڈال لیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس میں ڈائلیوٹ ایسٹ ڈال لیں گے اب دیکھیں اس میں کیا ہے کہ کوئی ریاکشن نہیں ہوا نہ کوئی ہمیں اس میں سے گیس ایوالب ہوئی ہے کہ ہمیں سومنے سے پتہ چلے نہ کوئی کلرلیس گیس اور ڈورلیس گیس ہم نے سب کچھ کر کے دیکھا اس میں کوئی ریاکشن نہیں ہو رہا کوئی ڈیکمپوزیشن ہے کوئی ریاکشن کیمیکل ریاکشن اس میں نہیں ہو رہا تو ہم نے کہا اس میں کیا ہے dilute acid group radicals جو ہیں وہ نہیں موجود ٹھیک ہے یہ بات تو پتہ چل گئے ہم نے پھر سے کیا کیا کہ ایک اور test tube لی اور اس کے اندر ہم نے spatula کی مدد سے اس میں اب salt ڈالا ٹھیک ہے یہ ہم نے salt ڈال دیا اور اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہم concentrated acid ڈال کے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جب سون کے دیکھا نظر کچھ نہیں آرہا لیکن سون کے دیکھا تو irritating odor کی ایک gas کے ہمیں جو ہے وہ محسوس ہوئے ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کہ فوراں سے ایک glass rod لی جو کہ ہم نے ammonium hydroxide میں dip کی ہوئی تھی تو اس کے اوپر سے white fumes بننا شروع ہو گئے ٹھیک ہے یہ white fumes کس وجہ سے بنتے ہیں کیونکہ basically ہوا یہ ہے کہ اندر کی chemistry جب ہم نے concentrated acid ڈالا تھا ہم فرص کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس concentrated sulfuric acid تھا جب ہم نے وہ ڈالا تھا تو جو اگر اس میں chloride iron ہوگا نا کیونکہ chloride iron کی وجہ سے ہی ہمارے پاس hydrochloric acid بنے گا اور وہ irritating smell آ رہی تھی وہ hydrochloric acid کی دی ٹھیک ہے اور جو hydrochloric acid ہے اس نے جب ammonium hydroxide جو کہ اس glass rod پہ لگا تھا جب اس کے ساتھ ری ایکٹ کیا تو ammonium chloride کے ہمارے پاس یہاں fumes آ گئے ٹھیک ہے یہ جو fumes موجود ہیں تو یہ ہمارے پاس یہاں ہم دیکھ رہے ہیں hydrochloric acid نے ammonium hydroxide کے ساتھ ری ایکٹ کی اور ammonium chloride کے fumes بنا لیے تو یہ ہمارے پاس یہاں کیا inference آ رہا ہے کہ chloride radical detected یہاں پر ہم کیا لکھیں گے یہاں پر ہم لکھتے ہیں کہ ہم نے کیا لیا تھا ہم نے یہاں پر لکھیں گے salt ٹھیک ہے پلس اس کے اندر کیا تھا dilute hcl چلیں یہ بھی بتائیت ہوں کہ جب ہمارے پاس salt ہو اس کے اندر اگر dilute hcl ڈالنے سے کچھ نہیں ہوا نا ہمارے پاس یہاں پر تو ہم لکھیں گے no decomposition ٹھیک ہے no reaction بھی لکھ سکتے ہیں no decomposition بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر لکھتے ہیں no decomposition تو ہم کیا کہتے ہیں dilute acid group absent یہ ہم inference میں لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے لکھا salt پلس اب ہمارے پاس کون سائب ہم نے ڈالا تھا concentrated acid ڈالا تھا concentrated میں ہم نے یہاں پر h2SO4 ڈال لیا تھا ٹھیک ہے doesn't matter بس ہم نے concentrated acid ڈال لیا observation میں ہمارے پاس یہ آیا کہ colorist fumes جو ہیں وہ evolve ہوئے ان کی strong irritating smell تھی ٹھیک ہے اور ہم نے دیکھا کہ جیسے ہمیں glass trot جس کو ہم نے ammonium hydroxide یا aqueous ammonia میں drip کیا ہوا تھا اس کو اس test tube کے پاس جس میں سے وہ odor والی gas نکل رہی تھی کہ irritating odor والی gas نکل رہی تھی اس کے پاس لے کر آئے تو اس میں سے dense white fumes of ammonium chloride جو ہے وہ نکلنا شروع گیا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر کہتے ہیں concentrated acid group جو ہے وہ indicate ہوا ہے جس میں سے ہم نے کیا دیکھا کہ chloride ions جو ہیں وہ indicated ٹھیک ہے تو ہم یہاں لکھ دیں گے chloride ions indicated ٹھیک ہے اب ہم confirm کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی chloride ions ہی ہیں confirmatory test دیکھیں گے یہاں پر جو ہم confirmatory test دیکھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے chromyl chloride test ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ first of all ہم نے یہاں پر جو test tube ہے اس کے اندر ہم نے one gram salt لیا ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم نے salt لیا اور اتنا ہی quantity ہم نے کس کی لے لیا potassium diachromade کی quantity لے لیا ٹھیک ہے دونوں کے salts لے لیا ہے اور دونوں کے salts کو ہم نے کیا کیا اس میں mix کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم نے ان کو mix کر لیا ٹھیک ہے اور اب کیا کریں گے اس کے اندر یہاں پر ہمارے پاس sulfuric acid موجود ہے یہ sulfuric acid رکھا ہوئے پیپٹ آؤٹ کریں گے تھوڑا سا concentrated sulfuric acid ٹھیک ہے اور اس کے کچھ ml یعنی 1 to 2 ml اس کے اندر ڈالیں گے تو ہمارے پاس orangish brown gas جو ہے وہ یہ orangish red gas اس میں سے نکلنا شروع ہوگی یہ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم ڈالیں گے اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں تو orangish red gas جو ہے reddish orange gas جو ہے وہ evolve ہو رہی ہے اب یہ جو fumes نکل رہے ہیں اس کے اندر سے جو orangish red fumes نکل رہے ہیں ان کی جو ہے وہ بہت strong choking سی order ہوتی ہے ٹھیک ہے انہی اگر اس کو سونگیں گے تو اس سے خان سی اٹھنا شروع ہو جائے گے ٹھیک ہے حلق میں جو ہے وہ ہمارے تھوڑا سی irritation سی ہوگی تو یہ choking سے order ہوتی ہے اس کی اور ان فیومز اس کو ہم کیا کریں گے ڈیلیوری ٹیوب کے تھوڑا ہم یہاں پر اس سوڈیم ہائیڈرکسائیڈ کا ہم نے solution لیا ہے اس کے اندر pass کریں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کے اندر pass ہو رہے ہیں یہ fumes جو ہم اس کے اندر pass ہو رہے ہیں اسی لئے bubbling ہو رہی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ ہو رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پھر ہم ہلکا سا heat بھی کریں گے تاکہ اس کو تھوڑا سا ہم fast کر دیں ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ solution ہے یہ آئیستہ سوڈیم ہائیڈرکسائیڈ کا solution ہے یہ آئیستہ آئیستہ yellow ہونا شروع ہو چاہے گا یہ دیکھیں یہ yellow سا ہو گیا ٹھیک ہے یہ yellow ہو گیا تو solution turns yellow ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھ لیا اب اس solution کے اندر ہم کیا کریں گے ascetic acid جو ہے 10% ascetic acid کا solution موجود ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ few drops اس کے جو ہے ہم کیا کریں گے اس کے اندر ڈالیں گے تو ہمارے پاس دیکھیں فوراں سے orangish precipitates جو ہے وہ اس کے اندر بننا شروع ہو گئے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ shake بھی کرتے چاہیں گے vigorously اور اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ orange precipitates جو ہے وہ بن گئے ٹھیک ہے اور جیسے ہم اس کے اندر اب ہم کیا ڈال رہے ہیں lead acetate جیسے ان precipitates کے اندر ہم ڈالیں گے تو bright yellow ہمارے پاس precipitates آئیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس bright yellow precipitates آگئے ٹھیک ہے تو یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ confirm کر رہا ہے chloride ions کی presence کو یہاں پر ہم ایک اور ٹیسٹ دیکھیں گے اس کے اندر ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ original solution بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس original solution بنا ہوا ہے اور اس کو ہم test tube میں ڈال لیں گے 1 to 2 ml اس کا ہم test tube میں ڈال لیں گے ٹھیک ہے اپنے original solution یہ salt کے ساتھ original solution بنا ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ ہم اس میں ڈال لیتے ہیں اور اب اس کے اندر ہم silver nitrate کا solution جو ہے وہ اس کے اندر ڈالیں گے جب اس کے few drops ہم silver nitrate کی اس میں ڈالتے ہیں تو white precipitates اس کے اندر کی formation ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر silver chloride کے white precipitates بن جائیں گے ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم اس solution کو دو parts میں divide کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کریں گے دو parts میں divide کر لیں گے یہ ہم نے اس کو دوسری test tube میں transfer کر رہے ہیں half کو ٹھیک ہے اب ایک پارٹ میں پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم کیا کریں گے اس کے اندر ڈائیلیوٹ نائٹرک ایسڈ وہ ایک سس میں ڈال دیکھتے ہیں یہ ہم نے ڈائیلیوٹ نائٹرک ایسڈ لیا اور اس کے اندر بہت دہر سارا ہم نے ڈال دیا لیکن ہم دیکھنے کہ وائٹ پریسپیٹیٹز ڈیزولو نہیں ہو رہے ہیں اس کے اندر ابھی دکھ موجود ہیں ہمارے پاس اس میں موجود ہیں تو dilute nitric acid کے ساتھ یہ اس observation دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ ہم کیا کریں گے جو دوسرے ہمارے پاس test tube میں جو solution white precipitates موجود ہیں اس میں ہم aqueous ammonia یا ammonium hydroxide کا solution ڈال دیں گے ٹھیک ہے جب ہم یہ ڈالیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر dissolve ہو جائیں گے colorless solution آجے گا اور white precipitates جو ہیں وہ dissolve ہو جائیں گے یہ دیکھیں colorless solution آگیا ٹھیک ہے clear solution آگیا اور جو white precipitates وہ سارے کی سارے dissolve ہو گئے ٹھیک ہے نا یہ جو ہمارے پاس ہم نے experiment کیا اس سے بھی کیا confirm ہو رہا ہے کہ اس میں definitely chloride ions ہی موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ confirm کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی practical note book کی طرف آئیں گے اور اس میں ہم دونوں practicals کے بارے میں لکھ دیں گے first of all ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس salt تھا ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا اس کے اندر ہم نے ہم نے اس میں جو ہے وہ equal amount میں جتنا ہمارے پاس solid salt موجود تھا اتنا ہی ہم نے quantity جو ہے وہ کس کی ڈالی potassium dichromate کی ڈالی ٹھیک ہے اور ایک سے دو ml اس کے اندر concentrated sulfuric acid ڈالا تو ہمارے پاس observation کیا آئی orangish red gas جو ہے وہ evolve ہوئی with choking smell اس سے ہم نے یہ infer کیا کہ chloride ion جو ہے it may be present ٹھیک ہے شاید اس میں chloride ion ہو ٹھیک ہے ابھی indication ہو رہی ہے کہ شاید اس میں chloride ion ہو سکتا ہے اب اسی کو یہ ہمارے پاس اس experiment کا A part تھا ٹھیک ہے تو اس experiment کا B part جو تھا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں وہ ہمارے پاس اس میں ہم نے کیا کیا یہ جو orangish red gas یا fumes تھے ان کو ہم نے sodium hydroxide کی ایک test tube میں sodium hydroxide solution تھا اس میں اس کو جو ہے وہ transfer کیا ہم نے observe کیا کہ solution جو ہے وہ yellow turn ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کے لئے بھی ہم لکھیں گے کہ chloride ions جو ہے وہ that may be present اور پھر اس yellow solution میں ہم نے 10% acetic acid اور 1 ml جو ہے وہ lead acetate کا solution ڈالا تو ہمارے پاس bright yellow precipitates آگئے تو ہم نے infer کیا کہ chloride ions جو ہیں وہ confirm ہو گئے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس experiment number 2 تھا اس میں ہم نے کیا کیا اور original solution میں ہم نے silver nitrate کا solution جب اس میں ڈالا تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس bright precipitates آئے جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ dilute nitric acid میں تو dissolve نہیں ہوئے لیکن جب ہم نے ammonium hydroxide کا solution ڈالا تھا تو وہ clear ہمارے پاس solution ہو گیا تھا اور precipitates اس میں dissolve ہو گئے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پر again ہم کیا لکھیں گے کہ chloride ions جو ہیں وہ کیا ہو گئے they are confirmed ٹھیک ہے تو اب ہم next چلیں گے next case دیکھ لیتے ہیں aninic radicals کا جس میں ہم dry test first of all دیکھیں گے اور dry test میں ہم دیکھنے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں test tube موجود ہے یہ salt ہمارے پاس موجود ہے white color کا ہم نے spatula کے مدد سے salt ہے وہ تھوڑا سا test tube میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر concentrated acid ڈالا ٹھیک ہے اور ہم دیکھنے کہ ہمارے پاس reddish brown یا reddish orange fumes آنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے reddish brown fumes ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا تھا salt تھا ٹھیک ہے ہم نے لکھا salt plus اس میں ہم نے کیا ڈالا ہم نے اس میں concentrated acid ڈالا ہے ٹھیک ہے H2SO4 لکھ دیتے ہیں تو ہمارے پاس concentrated acid ڈالا ہم نے orange brown fumes نکلے ٹھیک ہے جو inference کیا آئے گی کہ bromide آئین جو ہے وہ کیا ہوا ہمارے پاس یہاں پر detected یا indicated یہ ہمارے پاس یہاں پر detect ہوا ہے یا indicate ہو رہا ہے ہم کیا کریں گے confirmatory tests کر لیں گے confirmatory tests کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم لے کر آگے اپنی test tube ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہاں پر salt آیا salt ہم نے specular کی مدد سے تھوڑا سا salt اس test tube میں ڈال دیا ٹھیک ہے then ہم کیا کریں گے کہ یہ ہمارے پاس کیا چیز موجود ہے manganese oxide کا ہم نے یہاں پر salt لیا ٹھیک ہے یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر اب ہم concentrated sulfuric acid جب ڈالیں گے تو یہ دیکھیں اس کے کیا ہوں گے کہ ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس salt ہے وہ اس کے دیزولو ہوگی اور جب ہم اس کو heat کریں گے تو اس کے اندر سے کیا نکلتے ہیں reddish brown vapors نکلتے ہیں کس کے vapors نکلتے ہیں bromine کے vapors نکلتے ہیں ٹھیک ہے یہ bromine کے vapors نکل رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ bromide جو ہے وہ یہاں پر confirm ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسرا confirmated test کریں اس میں یہ ہمارے پاس جو ہے original solution موجود ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا silver nitrate کو جو ہے وہ اس کو solution اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ ہمارے پاس یہاں پر pale yellow color کے جو ہے اور ہم پھر کیا کریں گے اپنے practical میں جو ہے وہ practical note book میں یہ لکھ لیں گے practical 1 میں ہم نے experiment 1 میں کیا کیا salt plus manganese dioxide ان دونوں جو ہمارا salt تھا اس کے اندر manganese dioxide کا salt ہم نے ڈال دیا concentrated sulfuric acid ڈال اور heat کیا تو ہمارے پاس reddish brown fumes of bromine gas جو ہے وہ evolve ہوئے ٹھیک ہے جو کہ جس سے ہمارے پاس inference آیا کہ bromide confirmed second experiment میں ہم نے original solution میں جب silver nitrate کا solution ڈالا تو ہمارے پاس کیا آئے یہاں پر pale yellow precipitates آگئے اور یہ precipitates جو تھے وہ silver bromide کے دیں اس سے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ کیا confirm ہوتا ہے bromide جو ہے وہ confirmed جو ہے وہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ہم ایک اور case دیکھیں گے یہاں پر ہم پھر سے dry test لیں گے ایک اور salt ہمارے پاس اس کے لئے ہمیں test tube لی salt ہی رہا ہمارا اور ہم نے اس کو spatula کے مدد سے test tube میں ڈالا ٹھیک ہے test tube میں ڈالنے کے بعد اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس میں concentrated acid ڈالیں گے ٹھیک ہے یوں کہ ہم concentrated acid group کو ہم study کر رہے ہیں اب دیکھیں اس میں orangish اور violet mixture کے brown fumes نکل رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا لکھیں گے salt میں ہم نے concentrated sulfuric acid ڈالا تو ہمارے پاس mixture of vapors آئے جو کہ violet اور brown کے vapors تھے ٹھیک ہے اور ہم نے دیکھا کہ test tube میں black سی ڈیپوزیشن بھی ہو گئی تھی اس سے ہم نے کیا infer کیا کہ iodide ڈائن مست بھی ہو سکتا ہے may بھی present ٹھیک ہے confirmatory tests کر لیتے ہیں تاکہ confirm ہو جائے کہ iodide ڈائن ہی present ہے اس کے لئے ہم نے original solution لے لیا اس میں ہم نے ڈالا silver nitrate silver nitrate ڈالیں گے تو yellow precipitates آ جائیں گے یہ yellow precipitates confirm کریں گے یہ silver iodide کی precipitates ہیں یہ confirm کریں گے iodide کی presence کو پھر ہم نے original solution لیا اس کے اندر ہم کیا ڈال رہے ہیں lead acetate کا solution ڈالا تو bright yellow precipitates آ جائیں گے یہ bright yellow precipitates confirm کریں گے iodide ions کی presence کو یہاں پر لکھ دیں گے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ first practical experiment with confirmatory test میں ہم نے original solution میں silver nitrate ڈالا تو ہمارے پاس observational yellow precipitates آئے انفرر ہم نے کیا کہ iodide ions are present ٹھیک اور experiment number 2 میں اس ہم نے original solution لیا اور ہم نے یہاں پہ lead acetate جو ہے اس کا solution اس کے اندر ڈالا تو ہمارے پاس کیا آ گیا ہمارے پاس bright yellow precipitates آ گئے ٹھیک ہے bright yellow precipitates اور اس نے بھی کیا confirm کیا اس سے بھی اس experiment سے ہمارے پاس iodide ions ہیں وہ confirm ہو گئے اور اس طرح سے ہم نے ہم